ہیلو دراما فینس ویلکم بیک تو می چینل گائیز میرے ساتھ ایک بہت بڑی تیزیڈی ہے کہ جو بھی دراما مجھے پسند آتا ہے اور میں سے ایکسپلین کرنے کے بارے میں سوچتی ہوں تب ہی اسی وقت وہ دراما کوئی اور ایکسپلین کرنے لگتا ہے مجھے بلکل آئی جائے نہیں تھا کہ ٹین مائلز بھی کوئی اور ایکسپلین کرنا سٹارٹ کر چکا ہے مجھے یہ دراما لٹری بہت پسند آیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اس دراما کو اپنی لینگویز میں اپنے طریقے سے آپ لوگوں تک مہنچا ہوں اسی لئے میں اس کا سیکنڈ اپیسوڈ بھی ایکسپلین کر رہی ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس دراما کو بیچ میں ہی چھوڑ دوں اور کوئی نیا دراما سٹارٹ کروں تو آپ لوگ پلیز پلیز مجھے کمینڈ باکس میں جرور بتائیے گا کیونکہ میں ایکسپلینیشن صرف آپ لوگوں کے لئے دیتی ہوں اور اگر آپ لوگ ہی اسے پسند نہیں کریں گے تو میرے ایکسپلینیشن دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی کے ساتھ آئی ریکویسٹ یو آل مائی سبسکرائبر کہ پلیز آپ لوگ میرا پرسنل چینل بھی سبسکرائب کر لیجے اور اب شروع کرتے ہیں ہمارا ایکسپلینیشن تو گائز لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے ایک گولڈن لوچس کے بارے میں بات کی تھی یہ گولڈن لوچس مسٹر مو یوان کے گروہ نے انہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے کنلن ماؤنٹین کے پانڈ میں ہی گروہ کرنا اور اس کی دیکھوال کرنا جب تک کہ یہ ایک ہیومن میں کنورٹ نہیں ہو جاتا اور اسی لئے وہ اس سے سمیں سمیں پر بات کرتے رہتے ہیں اور اس کی دیکھوال بھی کرتے ہیں اس کے بعد مسٹر مو یوان اپنے نائنٹھ اسٹیوڈینٹ سے کہتے ہیں کہ میں دس سے پندرہ دنوں کے لئے اکانت واس میں جانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تب تک تم سی ان کا دھیان رکھو تو نائنٹ اسٹیوڈینٹ کہتا ہے کہ سی ان کا دھیان رکھنا تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہ بہت نوٹی ہے تو مسٹر مو یوان کہتے ہیں کہ میں نے اس سے جو تیس ہزار کاپیز بنانے کے لئے کہا ہے وہ میں نے اسی لئے کہا ہے کیونکہ یہ کام کرنے میں اس سے دس سے پندرہ دن لگ جائیں گے اور تم آرام سور پر نظر رکھ سکو گے لیکن سی ان بہت ہی سمارٹ ہوتا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے نائنٹ ڈیسپل کو اپنے ساتھ چنگچو جانے کے لئے منا لیتی ہے کیونکہ وہ چنگچو کی ہی پرنسز ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کے دوسرے بھائی کے بیبی ہونے والا ہے اور وہ اس فنکشن کو اٹینڈ کرنا چاہتی ہے اس کے بعد وہ دونوں چنگچو جانے کے لئے نکل پڑتے ہیں راستے میں انہیں گھوز ٹرائب کی ایریے سے نکلنا ہوتا ہے تب ہی وہاں اچانک سے ان پر اٹیک ہو جاتا ہے اور اس ایریے کے اندر ان دونوں کی ایموچل پاور بھی کام نہیں کرتی اور تب ہی وہاں گھوز ٹرائب کے مہاراج کا بڑا بیٹا یعنی کی فرسٹ پرنس اور ان کی بیٹی یین جی آ جاتے ہیں یین جی جو کسی ان کو لڑکا ہی سمجھ رہی تھی وہ اس سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور اس سے پیار کرنے لگتی ہے اس کے بعد ان دونوں کو گھوز ٹرائب کے مہاراج کے پاس لے جائے جاتا ہے جہاں وہ خود کو مسٹر جھے یان کا سٹیوڈنٹ بتاتے ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں بتاتے کہ وہ مسٹر مو یوان کے سٹیوڈنٹ ہے لیکن گھوز ٹرائب کا جو مہاراج ہوتا ہے وہ ان دونوں سے بہت امپریس ہو جاتا ہے اور وہ نائنٹ نمبر کے سٹیوڈنٹ کو اپنا گود لیا ہوا بیٹا بنانا چاہتا ہے اور اسے اپنے ہی ساتھ رکھنے کی پیشکش کرتا ہے یہ سن کے وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور نائنٹ نمبر کا سٹیوڈنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے گود لینا چاہتے ہیں تو مجھے ایک بار اپنے پریوار سے بات کرنی ہوگی یہ بات سن کے گھوز ٹرائب کا جو مہاراج ہوتا ہے وہ ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے بے وکوف سمجھتے ہو میں جانتا ہوں تم چھے یان کے آدمی نہیں ہو ملکہ تم دونوں مو یوان کی سٹیوڈنٹ ہو اور ان دونوں کو گرفتار کروا دیتا ہے اس کے بعد گھوز ٹرائب کے مہاراج کا ایک آدمی ان کے لئے خبر لے کر آتا ہے کہ سیلیسٹیل ٹرائب کے مہاراج کا دوسرا بیٹا آپ کے لئے اس سال کا گفت لے کر آیا ہے اور باہر انتجار کر رہا ہے سیلیسٹیل ٹرائب سالوں سے دنیا پر راج کر رہا ہے اور یہی بات گھوز ٹرائب کے مہاراج کو پسند نہیں ہے اس لئے وہ ان کا بھیجا ہوا گفت لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بہت وقت ہو چکا ہے سیلیسٹیل ٹرائب کا راج اب ختم ہونے والا ہے اور بہت ہی جلد گھوز ٹرائب کا راج دنیا پر ہوگا دوسری اور سیلیسٹیل ٹرائب کا سیکنڈ پرنس اپنے مہاراج کو جا کر بتاتا ہے کہ گھوز ٹرائب کے مہاراج نے اسے ملنے سے منا کر دیا اور ان کا گفت بھی ایکسپ نہیں کیا یہ سنکے سیلیسٹیل ٹرائب کے مہاراج کو بھی گصہ آتا ہے اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ جلدی ہی چنگ کینگ کا کچھ کرنا ہوگا چنگ کینگ مطلب گھوز ٹرائب کا جو مہاراج ہے اس کا نام ہے چنگ کینگ کیونکہ اگر اس کا کچھ علاج نہیں کیا گیا تو وہ بہت جلدی بدروہ کر دے گا اور اسی لیے وہ مسٹر ڈائزن سے سجیشن مانگتا ہے اور یہ ہے مسٹر ڈیزن پہلے یہ سیلیسٹیل ٹرائب کے مہاراج ہوا کرتے تھے اور پورے ورڈ کو رول کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنی اچھا سے اس پوسٹ کو چھوڑ دیا تھا اور یہ سجیشن دیتے ہیں کہ کیوں نہ گھوز ٹرائب کے ساتھ میرچ اعلائنس یعنی کہ شادی کا سمجھوتا کر لیا جائے اور ایک رشتہ جوڑ لیا جائے ادھر کندن ماؤنچن میں یہ بات فیل جاتی ہے اور سارے سٹیڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نائنٹ نمبر کا سٹیڈنٹ اور سی ین دونوں گائب ہیں دوسری اور سی ین جس کمرے میں قید ہوتا ہے اسی کمرے میں ایک بلیک کلر کی برڈ آتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ اگر تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو تو مجھے فالو کرو اس بلیک برڈ کو گھوز ٹرائب کی پرنسز یعن چینے بھی جاتا کیونکہ وہ سی ین کو پسند کرنے لگی تھی اور اسے چھوڑانا چاہتی تھی اس بلیک برڈ کو فالو کرتے کرتے سی ین گھوز ٹرائب کے دوسرے پرنس لیزنگ کے پاس بہن جاتی ہے لیزنگ ایک بہت ہی فلٹ کائن اوف پرسن تھا لیزنگ جب سی ین کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک لڑکی بھی ہو سکتی ہے اور اسی لئے وہ اس کی کاؤسٹیوم کو مانگتا ہے اور اسے اتار کر دینے کیلئے کہتا ہے اور اسی کاؤسٹیوم کو مانگنے کی دبردستی میں وہ دونوں ہی پانی کے اندر گر جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ دونوں پانی سے باہر آتے ہیں تو پوری طرح سے گیلے ہو چکے ہوتے ہیں تب ہی سی ین کو پتا چلتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ویٹی ہے وہ ایکچولی گھو سٹرائب کا سیکنڈ پرنس لیزنگ ہے اور یہ سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن لیزنگ اپنی پاور سے اسے روک لیتا ہے اور واپس اپنے قریب کر لیتا ہے کچھ پل کے لیے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں تب ہی اچانک سے سی ین اس سے دور ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں لیزنگ کے بڑے بھائی یعنی کی فرسٹ پرنس کے لوگ آ جاتے ہیں جو سی ین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے لیکن لیزنگ ان لوگوں سے سی ین کو بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ سی ین کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ہی سلسٹل ٹرائب کے وہ لڑکے ہونا جسے میری بہن یین جی پسند کرنے لگی ہے ادھر جب بڑے پرنس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی لیزنگ نے سی ین کو بچا لیا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ رہنے دو کیونکہ جب موقع ملے گا میں اس بات کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں دوسری اور پرنسز یعن جی سی ین کو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس چھاتی ہیں تو لیزنگ اسے سمجھاتا ہے کہ میں جانتا ہوں گھوس ٹرائب اور سلسٹل ٹرائب میں کبھی کوئی ریلیشن نہیں ہو سکتا لیکن اگر تم سی ین کو اتنا ہی پسند کرتی ہو تو اس بات کی پرواہ مت کرو کہ وہ کس ٹرائب سے ہے میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا وہیں دوسری اور چنگ چیو میں فاکس کلائن کے سیکنڈ پرنس کے ایک پیاری سی بیوی پیدا ہوتی ہے یہاں آپ کو پتا ہونا چاہے کہ جو ہمارے ہیروین ہے جو کی سی ین لڑکا بن کر رہ رہی ہے وہ فاکس کلائن سے ہی ہے اور اپنے بھائی کے پیدا ہونے والی اسی بیوی کو دیکھنے کے لیے وہ کنلن ماؤنٹین سے بھاگی تھی سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت ہی پیار سے اس کیوٹ سی بچی کا نام رکھا جاتا ہے بائی فینگ زیو دھر سیکنڈ پرنس لی زنگ سی ین کو ایک ایسی میڈیسن دے دیتا ہے جسے کہ وہ دس دنوں تک بے ہوش رہتی ہے اور دس دنوں کے بعد اسے ہوش آتا ہے اور اس کے بعد جب وہ لی زنگ کے پاس جاتے ہیں تو لی زنگ اسے بتاتا ہے کہ تم نے یہاں کی ساری وائن ڈرنک کر لی تھی اور اس کے بعد تم دس دنوں تک سوتی رہی وہ تو اچھا ہے کہ میرے پاس میڈیسن تھی ورنہ پتا نہیں کیا ہو جاتا اس کے بعد سی ین لی زنگ سے نائنٹھ ڈسپل سے ملنے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ دس دنوں کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتے ہو تو لی زنگ اسے بتاتا ہے کہ آج سے تیسرے دن اس کی گوڈ سن بننے کی سیرمنی ہے یعنی کہ اسے جبردستی گود لیا جائے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے اور جب تک اس سے کوئی نہیں مل سکتا اس کے بعد وہاں لی زنگ کا بڑا بھائی سیکنڈ پرنز آتا ہے اور لی زنگ سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی سی ین کو اپنے ساتھ رکھنے کی لیکن لی زنگ کہتا ہے کہ اگر تم ماسٹر مو یوان کو پریشان کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے نائنٹھ ڈسپل ہی بہت ہے اور جہاں تک بات سی ین کی ہے تو اسے تمہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا اور فرسٹ پرنز کے جانے کے بعد لی زنگ سی ین کی طرف مرتا ہے اور اس کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایکچولی ایک لڑکی ہو اور میں اپنے میجک سے یہ دیکھ چکا ہوں اب تم اسے قبول کروں یہ سنتے ہی سی ین ہر بڑھاتے ہو وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور اس کو گھورتے ہو دیکھنے لگتی ہے تو لی زنگ کہتا ہے کہ اس کا مطلب میں بلکل صحیح تھا تم ایکچول میں ایک لڑکی ہی ہو اور تم سب کو لڑکا بن کر بے وکوف بنا رہی ہو اس کے بعد سی ین اسے نائنٹھ ڈسپل لی زنگ کے بارے میں پوچھتی ہے تو لی زنگ اسے بتاتا ہے کہ اس نے خود کشی کرنے کے اب پلائن بنایا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بچا سکتا تین دن بعد ہی اس کی گوڈسن بننے کی سیرمنی ہے اس کے بعد لی زنگ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماسٹر مو یوان نے تم دنوں کو نہیں بچایا تو تم دنوں سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا لیکن تم چنتہ مت کرو کیونکہ نیکسٹ مند کی تین تارے تک میں اتمنہ سے باہر نکلوا دوں گا تو سی ین اس سے پوچھتی ہے کہ لیکن تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو تو لی زنگ کہتا ہے کہ کیونکہ تم سے مجھے ایک اٹریکشن فیل ہوتا ہے تم مجھے اپنا دوست مانو یا نہ مانو لیکن میں تمہیں اپنا فرینڈ بنا چکا ہوں اس کے بعد سی ین نائنٹھ ڈسپل لیوزنگ کے لیے ایک لیٹر لکھتی ہے اور اسی وقت لیزنگ اس سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میری بہن تمہیں پسند کرتی ہے کیسا ہو اگر تمہیں تم اسے اپنے ساتھ بھگا کر لے جاؤ تو سی ین کہتی ہے کہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں ایک لڑکی ہوں ایسے بیکار کے جوک مارنا بند کرو اس کے بعد لیزنگ سی ین کا لکھا ہوا لیٹر لے کر نائنٹھ ڈسپل لیوزنگ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس لیٹر کو جلدی ہی پڑھ لو بیچارہ لیوزنگ کو سٹرائب کے مہاراج کی قید میں تھا اب اس لیٹر میں سی ین نے کیا لکھا ہے اور اس کا کیا رجلٹ ہوگا یہ ہم دیکھیں گے اگلے اپیسوڈ میں اور اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس رامے کو continue کروں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے چینج کر دوں تو بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں گے تو آپ کے کمنٹس کا میں ویٹ کر رہی ہوں تل دان میری اگلی ویڈیو کا ویٹ آپ لوگ کیجئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تا تا بائی بائی اور سیونہ را تاکر